اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کبھلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے نئے دن نئے امید کے ساتھ میں کرنے لگی ہوں اپنا ولوگ شروع تو جی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے ناشتہ بنا دیا تھا روم میں لے کے آگئی تھی ولوگ کو میں نے صبح کے ٹائم پر سٹارٹ کر دیا ہے ناشتہ میں نے کر دیا تھا اس کے بعد میں نے کر کے کیا یہ تھے کچھ کام اور شام کے ٹائم پر آ جائی تھی گروسری ساتھ میں تھے فروٹ اور اس کے ساتھ نہ چکن بھی ختم ہو چکا تھا تو الحمدللہ سے چکن بھی آ چکا ہے اور ساتھ میں یہاں پر امرود ہیں اور اس کے ساتھ نہ اورنجز ہیں اورنجز میں شام کے ٹائم پر لے لیتی ہوں اور یہ مجھے بہت زیادہ آج کل فروٹ اچھا لگ رہا ہے اس لئے میں ضرور کھاتی ہوں شام کے ٹائم پر اور اس کے بعد نہ میں نماز پڑھتی ہوں اور یہاں پر نہ میں نے سوچا تھا کہ میں آج اپنے لئے امرود یہاں پر کٹنگ کروں گی اور آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا یہاں پر میں نے ولوگ شیئر کر دیا ہے امرود بہت زیادہ اچھے آتے ہیں آج کل ان چیزوں کا انہیں فروٹ کا اچھا موسم چل رہا ہے تو فروٹ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھے آتے ہیں اور مجھے بھی بہت پسند ہے یہاں پر نہ میں نے اپنے لئے پلیٹ میں اورنج اور ساتھ میں امرود رکھتی ہے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنگل کر کے اور تھوڑا سا میں نے کالا نمک بھی لگا دیا ہے تو جی اس کے بعد میں نے رات کا بنایا تھا کھانا اور آج میں بھائی کے ساتھ ملکے یہاں پر کچن میں کھانا بنا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی بہت ہی ڈلیشس سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج میں ہم نے چکن کورما بنایا تھا اور وہ بہت بہت مزیدار سا بنا تھا اور آج میں ہم نے نان کے ساتھ کھایا تھا اور نان کے ساتھ تو یہ کورما بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پر میں نے جو مان چاہیے تھا وہ میں نے بھائی کے لیے یہاں پر پلیٹ میں رکھ دیا ہے چکن کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے پلیٹ میں رکھ دیا ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں نے لیسن ادرنگ کی کٹنگ کر کے اور اچھی طریقے سے یہاں پر کورٹ دیا تھا ساتھ میں یہاں پر میں نے آلو کی اچھی طریقے سے کٹنگ کیا ہے اور یہ چیزیں میں بھائی کو سیٹ کر کے دیتی ہوں کیونکہ اس سے نہ کھانا بھی بہت چلتی میں بن جاتا ہے اور کٹنگ میں ہی کرتی ہوں اور یہاں پڑھنا میں نے لیا ہے یہاں پر پین لیا ہے کڑھائی لیا ہے اور اس میں ہم نے شامل کیا ہے دہی اور ساتھ میں یہاں پر گرم مسالے شامل کی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے الائچی شامل کیا ہے ساتھ میں میں ایڈ کریں ہوں دھنیا پاودر اور اس کے ساتھ نمک میں نے شامل کیا ہے اور کالی میٹس شامل کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے چکن شامل کر دیا ہے اور ساتھ میں یہاں پر آلو بھی کٹنگ ہو چکے ہیں وہ بھی میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد نہ ملے ریسر ندرک کا پیسٹ یہ بہت ہی زیادہ اچھی ریسپی ہے کوئی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس کیسٹ آتے ہوں تو آپ تب بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ چکن کورما جلدی میں بن گیا تھا اس لیے اور آلو میں نے اس لیے شامل کیے تھے کیونکہ ہمیں آلو بہت ہی زیادہ پسند ہے اس لیے میں نے آلو ضرور شامل کی ہے اگر آپ کو آلو نہیں پسند تو آپ آلو کو سکپ کر دیجئے گا لیکن آلو بہت ہی زیادہ اس کورما میں اچھے لگتے ہیں نان کے ساتھ اور یہاں پر اس پیچولا کی مدد سے بھائی اچھی طریقے سے یہاں پر مکس کر رہے تھے اور دہی بہت ہی زیادہ سائقہ اچھا دیتی ہے اس لیے تھوڑی سے میں نے زیادہ دہی شامل کی تھی کیونکہ دہی سے بہت ہی زیادہ اچھا ڈی ایسٹ آتا ہے چکن کورما میں کا ہے اس لیے تو یہاں پر ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے پانی شامل کرنا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد یہاں پر جیسے ہی چکن اچھی طریقے سے یہاں پر چکن کو بالائے گا تو ہم سالن کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو اور چکن اچھی طریقے سے گل جائیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہے ہوں چکن اور آلو گل رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی اس سالن سے تو جی چکن میں نا میں نے پہلے ہی کوکنگ آئل شامل کر دیا تھا جب میں نے دہی شامل کی تھی اس وقت ہی میں نے آئل شامل کر دیا ہے اور چکن جو ہم نے لیا تھا وہ میں نے لیا تھا ہاف کے جی اور ساتھ میں میں نے جو دہی لی تھی وہ میں نے لی تھی ایک پیالی اور یہاں پر نہ مجھے چاہیے تھا فرائے پیاس تو ہم مارکیٹ سے منگوا کے رکھتے ہیں یہاں پر وہ میں نے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہاں پر کرش کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر شامل کر رہے تھے سالن میں بھائی شامل کر رہے تھے پیاس اور یہ جو مارکیٹ سے ملتی ہے نا یہ ہم منگوا کے رکھتے تھے ہیں یہ ہمیں بہت ہی زیادہ کام آتی ہے جب ہم کورما بناتے ہیں یا بریانی بناتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اور ریسپیز میں بہت زیادہ تلی ہوئی پیاس اچھی لگتی ہے اس لئے یہ چیزوں میں بہت ہی زیادہ کام آ جاتی ہے اور جب بھی میں دال بھی بناتی ہوں تو دال میں بھی بہت ہی زیادہ یہ پیاس مجھے اچھی لگتی ہے تو میں ضرور دال میں بھی شامل کرتی ہوں اور یہاں پرنا بھائی اچھی طریقے سے سالن کو مکس کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پرنا گریوی بہت ہی زیادہ تھک بن چکی ہے سالن کی اور اس کے بعد ہم نے پانی شامل کیا تھا کیونکہ ہمیں شوربے والا سالن پسند ہے اس لئے یہاں پر کورمے میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ نان کے ساتھ تو درائے اتنا کورمہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اچھی طریقے سے یہاں پر بھائی مکس کر رہے ہیں اور نمک بھی میں نے شامل کیا ہے اس پر ضرورت اور یہاں پرنا مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایڈ کیا تھا ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا شامل کرنے سے بہت ہی سالن کی اچھی اروما آتی ہے اچھی خوشبو آتی ہے اس لئے یہاں پر میں نے ہرا دھنیا شامل کر دیا اس کے بعد یہاں پر بھائی اچھی طریقے سے مکس کریں سالن کو اور اچھی طریقے سے یہاں پر ہم نے سالن کو پکانا ہے اور چکن بھی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور ساتھ میں یہاں پر ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے سالن میں اور اس کے بعد ہم نے پھر سے اچھی طریقے سے مکس کیا تھا کیونکہ سالن میں ہم نے ابتسا ہوا گرم مسالہ شروعات میں ایڈ نہیں کیا تھا اس لیے اس وقت اس سٹیج پر ہم نے شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا یہاں پر سیپریٹ کر کے میں نے الگ سے رکھ دیا ہے پلیٹ میں اور اس کے بعد میں نے لال مرچ کا پاودر اور کٹی ہوئی لال مرچ سالن میں ایڈ کی ہیں اور بہت ہی مزدار سا یہاں پر سالن بن چکا ہے اور بہت بہت تھی زیادہ یہ نان کے ساتھ بہت تھی زیادہ اچھا لگا تھا آپنا یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا مجھے یقین ہے یہ ریسپی آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی اور ساتھ میں یہاں پر میں نے ہلدی پاودر ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچ ایڈ کی ہے اور یہاں پر آپ کو سالن کی لکھ دکھا رہے ہوں بہت ہی مزدار سا یہاں پر ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے اور اپنا میں کھاؤں گی کھانا اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو چکن تھا وہ بہت اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو چکا تھا اس لئے یہاں پر میں نے آپ کو اپنی پلیٹ کی فائنل لکھ دکھائی ہے اور ساتھ میں میں نان کے ساتھ لے رہی ہوں اور یہ سالن مجھے بہت ہی آج بہت زیادہ بھائی کے ہاتھ کا بہت ہی زیادہ اچھا لگا تھا اللہ پاک سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے اور میرے بھائیوں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں بیل کے نوٹیفکیشن کو دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے والے ولاغز آپ کے پاس آسکیں میرے جو ولاغز ہیں وہ اپنی فیملی اور فرنڈز میں شیئر کریں تینک یو تو جی رات کا کھانا میں نے جلدی کھا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے برطن واش کیے تھے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاکلیٹ کریمل کیک جو بہت زیادہ اچھا تھا بہت زیادہ یمی تھا ساتھ میں میں نے کافی بھی بنائی ہے کیونکہ چاکلیٹ کریمل کیک کے ساتھ کافی بہت زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے اور رات کے ٹائم پر میں کافی ضرور پیتی ہوں تو یہاں پر میں نے آپ کو چاکلیٹ کیک بھی دکھایا ہے اور یہ بہت زیادہ یمی تھا چاکلیٹ کی چیزیں مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہیں اگر آپ کو بھی پسند ہو تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں آکر ضرور بتائی گا یہاں پر میں نے سیپریٹ کر کے الگ سے اپنے لئے پیس رکھ دیا ہے پلیٹ میں اور ساتھ میں یہاں پر میں بہت ہی جلیشس تھی یہاں پر اپنے لئے کافی بنا رہی ہوں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد میں کافی ضرور پیتی ہوں یہاں پر میں نے نیس کے فکر یہاں پر میں نے کافی لی تھی ساتھ میں میں نے چینی ایٹ کی تھی اور دودھ میں نے شامل کر دیا ہے مک میں اور اس کے بعد میں اچھی طریقے سے یہاں پر کافی کو مکس کروں گی اور آپ کے ساتھ آج میں نے بہت مزیدار سا ولوگ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آج کا ولوگ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور یہاں پر میں نے آپ کو چاکٹیٹ کیک بھی دکھایا ہے اور تھوڑا سا یہاں پر ٹیسٹ بھی کر رہی تھی اور آپ نے مجھے ضرور بتائی گا کیا آپ کو بھی یہ چاکٹیٹ کیک کیرمل پسند ہے تو آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں آکر ضرور بتائی گا اور یہاں پر الحمدلہ سے میری کافی بھی بن چکی تھی ساتھ میں میں نے بردن بھی واش کر دیئے تھے تو جی یہ تھا میرا آج کا ولوگ آج کی تیلی روٹن امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ